ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو وینا نیٹنگ آج دیکھیں پھر سے ایک نیو پیٹرن لے کر آئی ہوں اور جو بہتی پیارا اور سندر سا ہے دیکھیں اس طریقے کے اس کے پلاؤور بن کر آتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اس کا رائٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں رونگ سائیڈ ہے دیکھیں اور یہ بہتی آسان سا پیٹرن ہے اور بہتی پیارا لگتا ہے اسے آپ ٹرائی کریں آپ لیڈیز کا آڈیگن میں بنا سکتے ہیں بچوں کے سویٹر میں یا جینٹ سویٹر میں بھی اس کو بنا سک ہے کلر اپنے حساب سے آپ دے سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند آتے ہیں اگر آپ چینٹ سویٹر بنا رہے ہیں تو تھوڑے چینٹ سویٹر کے حساب سے کلر آتے ہیں بول میں الگ آپ ان میں بنائیے یعنی کہ اگر جسے آپ گریہ کلر بنا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ وائٹ کلر کے اور بلیک کلر سے اس میں بنا سکتے ہیں بہتی پیارا بن کر آئے گا تو آپ اپنے حساب سے کلر کو چن سکتے ہیں کلر کا دھیان لکھا کریں کلر کامبینیشن کا تو یہاں پر دیکھئیے چلیئے اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے اس کے پندوں کا حساب لگا لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے ساتھ کے ملٹی پل سے پندے لینے ہیں اور دو پندے اس میں ایکسٹر رکھنے ہیں تو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اس ڈیزائن کو بنائیں ساتھ کے ملٹی پل سے پندے ڈالیں دو پندے اس میں ایکسٹر رکھیں تو آپ کا یہ ڈیزائن بالکل فٹ آئے گا اور دس سلائی کا ہمارا یہ ڈیزائن ہے چھ سلائی میں ہمارا ڈیزائن بنے گا چار سلائی ہماری اس میں سمپل بنی جائیں گے تو دس سلائی بار بار ریپیٹ ہوں گی تو ہمارا ڈیزائن اس طرح بنے گا اور رائٹ سائٹ سے ہی ہمارا ڈیزائن شروع گا رائٹ سائٹ سے ہم اس میں کلر چینج کریں گے اور اس کے لئے جو ہم نیڈل لیں گے وہ ٹین نمبر کی نیڈل لیں گے تو چلیے فرینٹ ڈیزائن کو بنانا سیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے سات کے ملٹیپل سے فندے لیے دو فندے اس میں ایکٹرہ رکھے تو ٹوٹل ہمارے تیز فندے ہیں یعنی کہ 23 اب دیکھیں ہم یہاں سے اپنا ڈیزائن بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک فندہ ایسٹچ کا بنیں گے اب دیکھیں یہاں سے ہمارا ڈیپیٹ پیٹرن سٹارٹ ہوگا تو یہاں پر دیکھیں دو فندے ہم پھر سے وائٹ کلر سے بنیں گے اب یہاں پر دھیان سے دیکھیں گا ہمیں کیا کرنا ہے آپ دیکھیں دو فندوں کو ہم اس طریقل سے پلٹیں گے اور سامنے لے آئیں گے سینٹر والے فندے کو اب یہاں پر ہم تین فندوں میں سے تین فندے بنائیں گے اور یہ ہم دیکھیں یہاں پر گرین کلر سے بنائیں گے دیکھیں اس طرح داگر کو نیڈل پر لیں گے پھر سے بنیں گے تو یہاں ہمارے دیکھیں تین فندوں میں سے تین فندے بن گئے اب یہاں پر دو فندے ہم وائٹ کلر سے بنیں گے تو دیکھیں یہاں سے دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا یہ فندہ ہم نے ایسٹیچ کا بنا دو فندے وائٹ کلر سے بنیں تین فندوں میں سے تین فندے بنائیں دو فندے وائٹ کلر سے تو ٹوٹل ہمارے سات فندے ہو گئے اب پھر سے ہمارا یہی ڈیزائن لیپیٹ ہوگا دیکھیں دو فندے وائٹ کلر سے بنیں گے فندے کو ایسے پلٹ لیں گے اور سینٹر والے فندے کو سامنے لاتے ہوئے تین فندوں میں سے تین فندے بنائیں گے اور گرین کلر سے بنائیں گے دیکھیں اب پھر سے یہاں پر دیکھیں چار فندے ہم وائٹ کلر سے بنائیں گے پھر سے یہاں فندے کو ایسے پلٹ دیں گے اور سینٹر والے فندے کو سامنے لاتے ہوئے تین فندوں میں سے تین فندے بنائیں گے گرین کلر سے اور لاسٹ کے تین پندے یہ وائٹ کلر سے بننیں گے دو پندے ہمارے ڈیزائن کے اور ایک ریسٹرش کا تو یہ ہم اس طرح سے بننیں گے یہ سلائی کمپٹیٹ ہو گئی آ جاتے ہیں اُلٹی سلائی میں آپ دیکھیں اُلٹی سلائی میں یہ تین پندے ہم وائٹ کلر سے بننیں گے تین پندے ہم یہ گرین کلر سے بننیں گے چار پندے بنیں گے وائٹ کلر سے تین پندے ہم گرین کلر سے بننیں گے چار پندے بنیں گے وائٹ کلر سے تین پندے ہم گرین کلر سے بننیں گے لاسٹ کے تین پندے یہ ہم وائٹ کلر سے بننیں گے تو اس سلائے دیکھے کمپلیٹ ہو گئی آ جاتے ہیں رائٹ سائیڈ میں آپ اس سلائے کو دھیان سے دیکھئے گا یہاں ہمیں فندوں کو ٹویسٹ کرنا ہے تو دو فندے ہم وائٹ کلر سے بنیں گے اب بلکہ یہاں پر یہ والا فندہ ہم ادھر لے آئیں گے دیکھیں یہ وائٹ فندہ ادھر لے لیں گے اور اس فندے کو ہم گرین کلر سے بنیں گے اس فندے کو وائٹ کلر سے بنیں گے یہ فندہ ہم گرین کلر سے بنیں گے آپ دیکھیں یہ والا فندہ آگے لائیں گے اور اس کو فائٹ کلر سے بنیں گے یہ فندہ ہم گرین کلر سے بنیں گے تو اس طرح سے بنیں گے دیکھیں آپ یہاں پر پھر سے ہم دو فندے بائٹ کلر سے بنیں گے آپ فندے کو ٹویسٹ کریں گے تو یہ والا فندہ آگے لاکر یہ ہم فندہ گرین کلر سے بنیں گے ایک فندہ بائٹ کلر سے بنیں گے ایک پھندہ گرین کلر سے بنیں گے دیکھیں اب پھر سے دیکھیں یہاں پر پھندے کو ٹویسٹ کریں گے وائٹ کلر کا پھندہ آگے لے آئیں گے اور اس کو ہم وائٹ کلر سے ہی بنیں گے جو پھندہ ہمیں جیسے نظر آئے گا ہمیں ویسی بننا ہے یعنی کہ وائٹ پہ وائٹ اور گرین پہ گرین سب پھندوں کو ہمیں یہاں پر ٹویسٹ کر لینا ہے دیکھیں پھر سے دو پھندے وائٹ بنیں گے یہ پھندہ ٹویسٹ کریں گے اور یہ فندہ ہم گرین کلر سے بنیں گے ایک فندہ وائٹ کلر سے بنیں گے ایک فندہ گرین کلر سے بنیں گے اب یہ وائٹ فندہ آگے لائیں گے اور اس کو وائٹ کلر سے بنیں گے ایک فندہ گرین کلر سے بنیں گے اور لاسٹ کے دو فندے یہ وائٹ کلر سے بنیں گے تو یہ سلائی بھی دیکھیں کمپلیٹ ہو گئی آ جاتے ہیں الٹی سلائی میں اب یہاں پر جیسے فندے نظر آئیں گے جس کلر سے ایسے ہی بننے ہیں دو پھندے وائٹ کلر سے اور ایک گرین ایک وائٹ ایک گرین ایک وائٹ ایک گرین اور دیکھیں یہ دو وائٹ کلر سے بنیں گے تو اسی طرح سے ہم یہاں پر جیسے پھندے نظر آئیں گے ایسے ہی بنتے ہوئے سلائے کو کمپلیٹ کریں گے دیکھیں دو پھندے وائٹ پھر گرین پھر گرین وائٹ پھر وائٹ تو اس طرح دیکھیں ہماری اس طرح سے کمپلیٹ ہو گئی دیکھیں ایسے اب دیکھیں رائٹ سائیڈ میں اب ہم یہاں پر اس میں فلاور بنائیں گے تو یہاں پر ہم اس میں ریٹ کلر ریٹ کریں گے تو اس کے لئے دیکھیں کیا کریں گے سب سے پہلے ہم دو پھندے وائٹ کلر سے بننیں گے آپ دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا اب ہم یہاں پر دیکھیں ریٹ کلر سے ہم اس میں فلاور بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں تین فندوں میں سے ہم تین فندے بنائیں گے دیکھیں اس طرح ایک فندہ بنا دھاگا نیڈل پر لیں گے پھر سے بنیں گے اب یہ والا فندہ ہم وائٹ کلر سے بنیں گے پھر سے دیکھیں تین فندوں میں سے تین فندے بنائیں گے پھر سے ایک فندہ وائٹ کلر سے بنیں گے پھر سے تین فندوں میں سے تین فندے بنائیں گے دیکھیں ایک بار ایسے بنیں گے داگا نیڈل پر لیں گے ایسے بنیں گے تو دیکھیں ہمارا فلاور بن گیا اب دو فندے ہم یہ وائٹ کلر سے بنیں گے پھر سے ہم اس پر فلاور بنائیں گے تو تین پندے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے ایک پندہ وائٹ کلر سے بنائیں گے تین پندوں میں سے تین پندے بنائیں گے ایک پندہ وائٹ کلر سے بنائیں گے پھر سے تین پندوں میں سے تین پندے بنائیں گے تو ایسے ہی پار پار ریپیٹ کریں گے ڈیزائن کو دیکھیں دو پندے وائٹ کلر سے بنائیں گے ایک پندہ یہ ریڈ کلر سے تین پندے بنائیں گے ایک پندے میں سے پھر اسے ایک پندہ وائٹ کلر سے بنائیں گے پھر اسے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے پھر اسے ایک پندہ وائٹ کلر سے بنائیں گے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے اور لاسٹ کے دو پندے یہ وائٹ کلر سے بنائیں گے تو دیکھیں اس طرح ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی اُلٹی سلائی دو پندے یہ وائٹ کلر سے بنیں گے اب دیکھیں ریٹ کلر سے ہم دھاگے کو پیچھے کریں گے اور یہ تین پندے ہم سیدھے بنتے ہوئے تین پندوں کا ایک کر دیں گے اب دھاگہ آگے لائیں گے یہ والا پندہ وائٹ کلر سے الٹا بنیں گے پھر سے دیکھیں دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اور یہ ریٹ کلر سے تین پندوں کا ایک کر دیں گے یہ سوری سیدھا بنتے ہوئے آب وائٹ کلر کے دھاگے سے ایک پندہ اُلٹا بنتے گے پھر سے دھاگا پیچھے کریں گے اور یہ تین پندے سیدھا بنتے ہوئے تین پندوں کا ایک کر دیں گے تو بار بار ہم یہی ریپیٹ کریں گے دیکھیں دو پندے وائٹ کلر سے بنتے گے اُلٹے اور یہ تین پندے ہم سیدھے بنتے ہوئے ریٹ کلر کے دھاگے سے تین کا ایک کر دیں گے دیکھیں ایسے دیکھیں پھر سے ایک پندہ یہ وائٹ کلر کے دھاگے سے اُلٹا بھنیں گے دھاگہ پیچھے کر کے ریٹ کلر کے دھاگے سے ان پندوں کو سیدھا بھنتے ہوئے تین کا ایک کریں گے تو یہ بات یاد رکھے گا آپ دیکھیں اس طرح پوری سلائی ہم ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے لاسٹ کے دو پندے یہ ہم وائٹ کلر سے اُلٹے بھنیں گے تو یہ سلائی دیکھیں کمپلیٹ ہو گئی اس طرح ہمارا پلاور بن گیا اب یہاں پر دیکھیں وائٹ کلر کے دھاگے سے ہم دیکھیں یہاں پر پوری سلائی سیدھی بھنیں گے اور ٹوٹل ہم یہاں پر چار سلائی بھنیں گے سیدھی اُلٹی بھنتے ہوئے تو دیکھیں یہ سلائی ہم پوری سیدھی بھنیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ چار سلائی کمپلیٹ کر لیے سیدھی اُلٹی بھنتے ہوئے تو ہمارا ڈیزائن ایسے بنا پھر یہاں سے پھر سے ہمارا یہی ڈیزائن ریپیٹ ہوگا یعنی کہ یہی دس سلائیاں بار بار ریپیٹ ہوں گی تو دیکھیں ہمارا ڈیزائن اس طرح بن کر آئے گا بہت ہی پیارا لگتا ہے ڈیزائن اسے آپ ٹرائی کریں اور اس میں یہ جو فلوور میں نے بنائے ہیں آپ ان کو پتی کا ڈیزائن یہی رکھیں فلوور آپ الگ الگ کلر سے بھی بنا سکتے ہیں تو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طریقے سے ٹرائی کریں اس کو اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ کیسا لگا کر آپ کو میری ڈیزائن پسند آتے ہیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ڈینک یو